بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب ڈی ایم میڈیسن ٹک چینل آئی ہوف کہ سب دوست خیلیت اور حافظ سنگے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کا ہمارا ٹوپک ہے کیٹریس ٹیبلٹ کے حوالے سے آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کیٹریس ٹیبلٹ کے یوزز کے بارے میں اس کے بینیفٹس کے بارے میں اس کے ڈوزز کے بارے میں اس کے فارما کے بارے میں اور اس کے کمپوزیشن کے بارے میں تو آپ کا قیمتی ٹائمز آئے کے بغیر ویڈیو کو شروع کرتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مستقبل میں کوئی بھی میڈیسن سے ریلیڈڈ ویڈیو تو آپ کو سب سے پہلے نوٹفیکشن مل سکے تو چل یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں آج ہم کیٹریس ٹیبلٹ کے فول ریوو کریں گے تو کیٹریس ٹیبلٹ بیسیکلی ووم کو ختم کرنے کے لئے یعنی کہ پیٹ میں کیڑے ختم کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور بہت افیکٹی ٹیبلٹ ہے پیٹ میں کیڑے اور ختم کرنے کے لئے بہت افیکٹی ٹیبلٹ ہے آج ہم اس کے وجوہات اور علامات کی بات بھی کریں گے اس کے اگر آپ کے پیٹ میں کیڑے ہو جائیں تو آپ کو کیا علامات ہو سکتی ہے آپ کے اندر آپ کو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اپڈومینل پین ہو سکتا ہے اگر آپ کے پیٹ میں کیڑے ہیں آپ کا مو خوشک ہو سکتا ہے آپ کو میدے میں یا اسٹمک میں ہمیشہ درد سا محسوس ہوتا ہے آپ کو ایسیڈیٹی بہت زیادہ رہتی ہے یہ علامات ہیں کہ آپ کو پکھانی والی جگہ میں خارش محسوس ہو سکتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو غصہ آ سکتا ہے آپ کے سر میں درد ہو سکتا ہے تو بعض وقت یہ علامات بھی دیکھنے کوئی ملتی ہے جن کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں اور اس کی جو وجوہات ہے وہ یہ ہے اگر ہم بار کا کھانا و پینہ کھا لیتے ہیں فار فوٹ وغیرہ اور ہر بخصرف بغیر دوئےک کھانا کھاناکہ لیتے ہیں اس سے بھی ہو سکتے ہیں اور فروٹیز وغیرہ ہم کھاتے ہیں جیسے سیب وغیرہ بغیر دوئی کھال لیتے ہیں خراب ہم سیب کھال لیتے ہیں باسی کھانا ہم کھال لیتے ہیں اس سے بھی پیٹ میں کیڑے ہونے کے امکان بہت ہوتے ہیں تو اس کی علامات تھی اور جہاد بھی میں نے آپ کو ڈسکس کر دی اور آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آپ سے ایک چھوٹی سی روکیسٹ ہو رہے ہیں کہ آپ مکمل ویڈیو دیکھیں تاکہ کوئی بھی انفرمیشن اس کی پناہ ہو تو یہ پیٹ کے کیڑوں کے لیے بہت ایکٹیٹ ٹیبلیٹ ہے پیٹ میں اگر کیڑے ہو جائیں کسی بھی قسم کے اوم ہو جائیں کسی بھی قسم کے کیڑے ہو تو اس کو ختم کرنے کے لیے بہت ایکٹیٹ ہے پکھانے کی آجت بھی ہو سکتی ہے آپ بار بار واشرون بھی جا سکتے ہیں اور آپ کو پشاپ والی جگہ میں برننگ بھی ہو سکتی ہے اس کے علامات ہیں اور اسی طریقے سے بہت ایکٹیٹ ٹیبلیٹ ہے اگر ہم اس کی فارمولیشن کی بات کرلیں اس میں کیا یوز ہوا ہے تو اس میں لیوہ میں سول اس میں فورٹی ایم جی اس میں پٹ ٹیبلیٹ میں موجود ہے اس میں یوز ہوا ہوا اور یہ ایک بہت ہی اچھی فارما کی پروڈکٹ ہے آئی سی آئی پاکستان جو برنڈڈ فارما ہے تو اس کی پروڈکٹ ہے یہ اور اس کی اگر ہم پرائز کی بات کرلیں تو اس کی ایک سٹیپ جو ہے تین ٹیبلیٹ کے آتی ہے تو ایک ٹیبلیٹ کے تین ٹیبلیٹ کی سٹیپ ہے وہ بیس سے پچیس روپے آپ کو ہر میڈیکل سٹور میں بہت آنی مل سکتی ہے اور اسے طرح کے سے اگر ہم اس کی ٹوزز کی بات کرلیں کہ اس کو کن مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو میری بڑوں کے لیے بچوں کے لیے نہیں ہے بچے استعمال نہ کریں بڑوں کے لیے ایڈل جو ہوتے ہیں جوان جو ہوتے ہیں پندرہ سال سے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے ویڈیو ہیں تو ان کو تین گولیاں ایک ساتھ کانی ہوگی رات کو سوتے وقت تین گولیاں ایک ساتھ کانی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے گیپ دینا ہوتا ہے کچھ تین چار چھ مہینے کے بعد آپ نے اس کو دوبارے استعمال کر سکتے ہیں فوراں دوبارہ آپ استعمال نہ کریں اور اسی طریقے سے اگر ہم اس کی سائٹ ریفٹ کے بات کر لیں کہ اس کے نقصانات کی ہیں اس کے نقصانات یہ ہو سکتے ہیں آپ کا سٹول کلر چینج ہو سکتا ہے آپ کے پکانے کا آپ کا یورین کا کلر چینج ہو سکتا ہے آپ کو گبرات ہو سکتی ہے آپ کو وومٹنگ بھی فیل ہو سکتی ہے آپ کے آنکوں کے سامنے دندلہ پن بھی ہو سکتا ہے آپ کے سر میں بھی درد ہو سکتا ہے یہ اس کے وہ ہائپر سنسٹی پیشنج اس کو استعمال نہ کریں جن پیشنٹو کو اس فارمولیشن سے الرجک کنڈیشن ہے جن کو الرجک ہو جاتی ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر یعنی کہ لیو میں سول فارمولی جو heard جن پیشنٹ کو الرجک ہوتی ہیں ان کے لیے ہائپر سنسٹی پی ہے تو اس کو استعمال نہ کریں تو آج تک کلیے یہ ویڈیو تھی انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیا کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیا کریں آج تک کے لئے اتنے تا اللہ حافظ نیکس ویڈیو میں ملاقات کریں گے اللہ نح جبان